بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدر نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے خطاب کریں گے پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز کی انتخابات میں 58 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زلارہ جوری میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کار روائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا امریکہ میں مقیم بھارتی شہریوں کی تنظیموں نے بھارتی جناتہ پارٹی کی ہندو طوا پولیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت میں اقلیتوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ کیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس آج تیسرے پہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا سدر ڈاکٹر آریف الوی چوتھے پارلیمنٹ ہاؤس کے آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورٹس کے انتخابات میں 58 نشستیں حاصل کر کے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے غیر سرکاری ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے 51 نشستیں حاصل کی ہیں انچاس آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے چودہ اور متحدہ قومی موومنٹ نے دس نشستیں حاصل کی ہیں جماعت اسلامی نے پانچ اپکے بلوچستان عوامی پارٹی نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی اُدھر اطلاع تو نشریات کے وزیر شہدری فواد حسین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈز کی انتخابات سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی واحد جماعت ہے جسے ملک کے کونے کونے میں مقبولیت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات تحریک انصاف کے ٹکٹ جافتہ امیدواروں اور کارکنوں کے درمیان تھا اور ان کارکنوں کے درمیان تھا جنہیں پارٹی ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اطلاعات و نشریات کے وزیر شہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ بعض میڈیا مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ جالی خبریں ان کا حق ہے اور اپنے ملازمین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کریں اور بونس لیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا قانون جس میں میڈیا ورکروں کو تحفظ دیا جائے اور جالی خبروں پر جرمانے کیے جائیں وہ کس طرح صحافیوں کی خلاف ہو سکتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ جالی خبریں کیسے بنیادی حق ہو سکتا ہے صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کیلئے ماسک پہنے اور سماجی فاصلے سے متعلق قواعد و زوابط پر لمر کر رہیں آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کرونا وبا کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ محلق وبا ابھی تک ختم نہیں ہو سکی معاون خصوصی نے کہا کہ صحت کے مراکس کے استحکام سے آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا ملک میں گزشتہ 24 کھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 66 افراد جانبہاک اور 2988 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اور مصبت کیسز کی شرعہ 5.86 دو فیصد رہی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی تازہ ریاستی دہشتگردی کی کارروائی میں آزلہ راجوری میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوج نے زلہ کے علاقے منجا کوٹ میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوان کو شہید کیا اس سے پہلے اس علاقے میں بھارتی فوج کا اہل کار ایک حملے میں شدید زخمی ہو گیا امریکہ میں مقیم بھارتی شہریوں کے متعدد تنظیموں کے نمائندوں نے بھارت میں مودی کے زیر قیادت بھارتی جناتہ پارٹی کی حکومت کی ہندو طوا پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے ملک میں مسلمانوں سکھوں بدھوں اور عیسائیوں کے لیے مساوی حقوق کا مطالبہ کیا ہے عالمی سطح پر ہندو طوا کے خاتمے کے موضوع پر ایک آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شورکان قائمہ کام امریکی سفیر ایٹل کے شاپ کی راشتریہ سوائم سیوکسنگ کے سربراہ کے ساتھ ملاقات پر تنقید کی جو شدت پسند ہندو طوا نظریہ کی پیچھے ایک پارلیمانی قوت بن کر کھڑی ہے مقررین نے اس ملاقات کو ایک ایسی فستائی تنظیم کو قانونی اور بازابطہ حیثیت دینے کے مترادف قرار دیا جو بھارتی اقلیتوں پر تشدد کے کئی واقعات میں ملوث ہے انہوں نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ راشتریہ سوائم سیوکسنگ کے ساتھ قطع تعلق کرے اور سفیروں کی آر ایس ایس کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کی وضاحت کرے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پربراہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے